ہلو فرنڈز وولکم ہے آپ کا ہمارے اس ٹیکنیکل مہتا بیروپ چینل میں اور میں ہوں آپ کا دوست مہتا والم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ میں بینک او برودا ایٹی ایم مشین کے پاس ہوں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایٹی ایم مشین کے اندر کورونا وائرس ہو سکتا ہے یا نہیں اگر واقعی اگر ہو سکتا ہے تو یہ وائرس کتنا زیادہ خطرناک ہوگا ہم انسانوں کے لیے تو آج کے اس ویڈیو ہمیں ہم اسی کا خلاصہ کرنے والے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ابھی لوگ ڈاؤن چلتا ہے اور اس لوگ ڈاؤن میں اگر آپ ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کی سوچ رہے ہیں تو سافدھان ہو جائیے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کے چکر میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں سمجھیں اور اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی الٹ ہو سکے ایٹی ایم ایٹی ایم یعنی آٹومیٹڈ ٹیلر مشین اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا ایٹی ایم مشین کے اندر کورونا وائرس ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں ایسا بلکل ہو سکتا ہے ان فیکٹ ایسا ہوا بھی ہے تو چلیے پہلے ہم چلتے ہیں ایٹی ایم کے اندر ایٹی ایم میں جانے سے پہلے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا ایٹی ایم میں جانے سے پہلے ہمیں ماسک پہنا چاہیے اس کے بعد گلپس چلیے ہم گلپس بھی پہن لیتے ہیں دوستو اس چیز کو ہلکی میں نہ لیں ہمیں سافدھانی برتنی کی سخت ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ماسک اور گلپس نہیں ہے تو ماسک کے جگہ رومال کو ٹو ٹائمز فول کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور گلپس کے جگہ گھر میں پارے پولیتین کو یوز کر سکتے ہیں لاپرواہی نہ دکھائیں سیفٹی اور پیکوشنز کا خاص خیال رکھیں دوستو یہ بھی یاد رکھیں اگر ایٹی ایم میں بھیر ہوں تو وہاں سوشل ڈسٹنس بنائے رکھیں اگر ایٹی ایم کا دروازہ کھولا ہے تو زیادہ بیٹر ہے اگر کھولا نہیں ہے تو پہلے ہاتھ میں گلپس پہن لیں اگر گلپس نہیں ہے تو پولیتین پہن لیں اس کے بعد ہی کھولیں تو چلیے پہلے ہم ایٹی ایم کے اندر چلتے ہیں ایٹی ایم میں جانے سے پہلے اس ایریا کو غور سے دیکھیں اس ایریا پہ بھی کورونا وائرس ہو سکتا ہے ایون گلاس پہ بھی کیونکہ زیادہ تر لوگ گلاس کو پش کر کے ہی یعنی گیٹ کو پش کر کے ہی اندر جاتے ہیں دوستو ایٹی ایم کے اندر جانے کے بعد یہاں پر دیکھئے ایٹی ایم مشین کے اندر بھی کورونا وائرس ہو سکتا ہے سکتا ہے خیر یہاں پر ہم ایٹی ایم سوائپ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہاں کہاں کورونا وائرس ہو سکتا ہے چلئی ایٹی ایم سوائپ کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پے یہاں پے جو کیز ہے اوپر میں اس پہ بھی کورونا وائرس ہو سکتا ہے کیونکہ بھی ویڈرو کرنے کا جو اپشن آتا ہے اس کو سیلیک کرنے کے لیے ان سب کیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور پین اینٹر کرنے کے لیے یہاں پہ جو کی پیڈ ہے اس پہ بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے یاد رکھیں جب بھی پین ڈالیں تو ایسے کور کر کے ہی ڈالیں ورنہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور جتنا کوشش ہو سکے ایٹی ایم کے جو پارٹس ہیں اس کو کم سے کم ٹچ کریں ایسے ہی بے وجہ کیز نہ دبائیں اور یاد رکھیں ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بعد اگر ممکن ہو تو زیادہ کوشش یہ کریں کہ 48 گھنٹے یا پھر 3 دن کے بعد اس پیسے کو کھرچ کریں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے جب ایٹی ایم مشین کے اندر پیسے ڈالیں جاتے ہیں تو اس پیسوں کی سرفیس پر کورونا وائرس ہو سکتا ہے یعنی کہ ایٹی ایم مشین کے اندر بہت سارے پیسے ہیں تو ان پیسوں کی سرفیس پر کورونا وائرس ہو سکتا ہے اور باہر نکلنے کے وقت یہ دھیان رکھیں کہ اس ہینڈل پہ بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ میں آپ کو بہت زیادہ ڈرا رہا ہوں جی نہیں میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بلکہ بتا رہا ہوں اور یہی سچ ہے کیونکہ گجرات میں تین لوگوں میں کرونا وائرس کی پوزیٹیو کیس پائے گئے ہیں جانچ میں پائے گیا کہ ان تین لوگوں نے ایک ہی ایٹی اے مشین کا استعمال کیے تھے اور پتہ نہیں اس لاپارواہی کی وجہ سے کتنے لوگوں میں ابھی تک کرونا وائرس فیل چکا ہے اور کتنی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کتنا زیادہ خطرناک ہے اور اس کی ویکسن کب بنے گی ویکسن بننے میں کیا کیا پروسیس ہے وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنے ویڈیو میں بتائی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیں اگر آپ ایٹی ایم فروڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان دونوں ویڈیوز کو جا کے ضرور دیکھیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر پہلی وار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرنس جو بھی جان پہچان کے لوگ ہیں انہیں یہ شیئر ضرور کریں دوستو یہ ویڈیو بنانا میرے ذمہ داری تھی اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ کی کیا رہے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے آپ کے کومنٹ جانے کا انتظار رہے گا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جے ہند جے بھارت